اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ایس ایل سیزن ایٹ کے بارے میں پی ایس ایل سیزن ایٹ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کیا پی سی بی ساتھ یا آٹھ ٹیمیں کرنے والے ہیں یا نہیں یہ یہی چھے ٹیمیں فیوچر میں بھی کھیلیں گی تو دوستو پی ایس ایل کے میچز کہاں ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے میچز جنوری میں کیوں ہو رہے ہیں فیبراری میں کیوں نہیں ہو رہے کار سال فیبرری میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ کیا سین ہے چلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں مگر ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتے رہے تو دوستو بات کرتے ہیں پی ایس این سیزن ایٹ کی تاریخ کی کہ کب یہ پی ایس این سیزن شروع ہونے والا ہے دوستو ہر بار فیبرری میں شروع ہوتا ہے تقریباً اور مارچ میں ہتم ہو جاتا ہے اس بار بھی جو ڈیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ پندرہ فیبرری ہے مگر پی ایس این کا یہ ہمارا سیزن ہتم ہونے والا ہے مارچ میں تو دوستو مارچ میں ساؤت ایشن گیمز پاکستان میں ہونے والی ہیں تو شاید ہمیں یہ فیبرری میں دیکھنے کو نہ ملیں شاید سیزن ایٹ جنوری میں جلد ہم کو دیکھنے کو مل جائے اور اگر تبدیلیوں کی بات کریں اس سیزن میں کہ اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں تو یہ حبر سننے کو میری ہے کہ اس دفعہ جو میچز ہوں گے وہ لاہور، کراچی، راولپنڈیو اور ملتان میں ہوں گے دوستو نو میچز اور ایک الیمنیٹر لاہور کے کذافی سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا اور نو میچز اور کولیفائر کراچی کے نیشل سٹیڈیوم میں کھیلے جائیں گی آٹھویں ٹیم کے بارے میں بات کریں تو پی سی بی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے چلیے دیکھتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی چھے ٹیمیں ہیں ان کو چھے سے آڑ یا سات کب ہوں گے اور ساتھویں ٹیم دیکھیں وہی بات ہے کہ پہلے چھے میں اور انرجی ابھی آنی ہے بہت آسان ہے ساتھ آٹھ ٹیمیں کرنے کا بیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارا اس طرح کا ٹیلنٹ ڈیولپ نہیں ہے دوستو پی سی بی نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ جو پہلے چھے ٹیمیں تھی ان میں ابھی انرجی اور آنی باقی ہے وہ ٹیلنٹ ڈیولپ کریں گی تب ہی ہمارا فیچر بیٹر ہوگا کیونکہ یہی چھے ٹیمیں ہمیں فیچر میں آگے لے کے چلیں گی دوستو ساتھویں یا آٹھویں ٹیم ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ پی سی بی نے کہا ہے کہ ساتھ یا آٹھ ٹیمیں کرنا تو بہت آسان ہے مگر ان میں ٹیلنٹ ڈیولپ ہونا باقی ہے تب ہی ہم فیچر میں ترقی کر سکتے ہیں پی ایس ایل سے تو دوستو آج ہی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہار نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اللہ حافظ